بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس طرح کے کچھ بہودہ کلمات جو ہیں ٹرینڈ کر رہے ہیں اور اس میں انجینئر محمد علی مرزا کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان باتوں پہ جو انہوں نے کسی پوڈکاسٹ میں کسی پولیٹیشن کے متعلق کی اس وقت ہم جہلم میں موجود ہیں اور آپ میرے پیچھے اکم میں دیکھ سکتے ہیں کروانہ و سنت ریسرچ اکیڈمی جہلم آج ہم جہلم میں موجود ہیں آئیں آپ کو لے کے جلتے ہیں ان کی اکیڈمی میں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اکیڈمی کے کیا معاملات ہیں س تقریباً تین سے چار بار انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے تو یہ کامیاب تو نہیں ہو سکا کن وجوہات کی بنیاز پہ کامیاب نہیں ہو سکا کیا یہاں پہ سکیوٹی کے پلانز ہوتے کیا معاملات ہوتے ہیں آئیے آج کی پروگرم کا آغاز کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ پنجاب پولس کے اہلکار بھی موجود ہیں کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا کو جو سکیوٹی کے خدشات ہیں ان کے پیش نظر جب یہاں پہ دوار کو درس ہوتا ہے تو یہاں پہ جو یہاں کے مقامی پولس سٹیشن ہے وہاں سے ایس ایچ او صاحب اور ان کا درسہ یہاں پہ سکیوٹی پر محمود ہوتا ہے اس کے علاوہ اس اکیڈمی میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اپنی بھی سکیوٹی ہے یہ ہم فرسٹ فلور پہ آگے ہیں یہاں پہ ایک اور سکیوٹی پوائنٹ ہے جوتے یہاں پہ چھیک ہے جوتوں کا کیا معاملات ہیں کوئی نمبر لگتا ہے کوئی ٹکٹ بغیرہ پیسی پہ де frightening نمبر نہیں پیسے نہیں پیسے نہیں پیسہ کئی پیسے نہیں پیسے کوئی چلے ایک جوتے میں رکھیں اور ایک خوارے لینے مترک کوئی جوتا ہو کہا تو د shitty dort نہیں جاتا یہاں پہ بھی ایک سکیوٹی چیک پوائنٹ تو ہوتا ہے 壹ے کھ descob trabaj đã دیں گ얼 گر partager chi боль window میں پہلے بھی آیا ہوں ت regions ایک سکیوٹی پوائنٹ یہاں پہ بھی ہوتا ہے اور میرا خیال ہے یہاں پہ publishingviolent Hayır تو کیسے لوگ پھر بھی کچھ نہ کچھ اتحار لے کے اندر پہنچ جاتے ہیں سر اوپر تو بڑے مشکل سے پہنچتے ہیں یہاں پہ بھی پکڑ جاتے ہیں دو یا تین لوگ تو اندر پکڑے گئے نا کبھی ہوا ہے کہ آپ نے یہاں پہ بھی کسی کو پکڑا ہو جی 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 نیچے وہ بک میں جو ہے نا بسٹلوس نے رکھی وہ نیچے سے پکڑا گیا اور ابھی وہ جو چاکو لے گیا تو وہ اوپر جی جی وہ اپنے سے کیسے بسو گیا وہ ایسا ہوا ہے کہ وہ ظاہرہ اس لیول کی چیز نہیں تھی نا وہ ہم سے اوورلک ہو گئی اس لیے ظاہرہ لیکن اوپر بھی دوبارہ چیکنگ ہوتی ہے ابھی آپ کریں کس طرح سے کرتے ہیں آپ کریں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مردہ بلکہ پاکستان میں جتنے بھی مذہبی سکولر ہیں ان کو سکیورٹی کے ایشوز ہوتی ہیں تو اس کے پیشے نظر یہاں پہ جو سکیورٹی کے معاملات ان کو انشور کیا جا رہا ہے اور یہ میں پچھلی بار آیا تھا تو تب بھی اسی نوجیت کی چیکنگ ہوئی تھی تو میں نے آج سوچا کہ آج یہ معاملات دکھائے بھی جائیں تاکہ اگر کوئی یہاں پہ آتا بھی ہے تو اس کو پتا رہے کہ یہاں پہ اس طرح کی سکیورٹی کے معاملات ہیں کیونکہ پہلی بار جب ہم آئے تو ہماری ٹیم کو میں سوچ ہوا کہ یہ اتنی چیکنگ کیوں کر رہے ہیں جبکہ انہوں نے خود ہمیں ٹائم دے کے یہاں بلائے ہیں اب یہ ہم سیکنڈ فلور پہ آ چکے ہیں جہاں پہ بقاعدہ طور پہ اکیڈمی ہے اور جہاں پہ ہر اتوار احتمام کیا جاتا ہے اور بہت بڑی گذنیاں پہ موجود ہوتی ہے جہاں پہ جگہ جگہ کیمرے بھی لگے میں ہیں اور لکھا بھی ہویا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ لیا ہے اس کے باوجود اس اکیڈمی میں دو بار قتلانہ حملی کی کوشش ہے ایک بار تو ایک گن جو بک میں رکھ کے لائے گی تھی اور ابھی کچھ روز پہلے ایک صاحب کو ہی چاکو شاکو لے کے آئے تھے اور اس اکیڈمی میں شفٹ آنس پہلے جو پچھلی اکیڈمی تھی وہاں پر بھی ایک بار قتلانہ حملہ ہو چکا ہے جوتے باہر نیچے برکھو آ رہے ہیں لیکن یہاں پر بھی موجود ہیں یہ اکیڈمی ہے یہ ناظرین ہم بقاعدہ طور پہ جو سیکنڈ فلور پہ جو ان کی اکیڈمی موجود ہے جو درس کا موجود ہے ہم پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کچھ علمی باتیں لکھی ہیں فرقوں کی بکانے بان اور نبی کے جیسے ہے کوئی نہیں بابت شاہی کو نہیں آپ نے دیکھا کہ مرزا صاحب بہت زیادہ یہ اپنے جو بیانات ہیں ان میں اس کا ذکر کرتے ہوتے ہیں یہ فرنڈ ڈسک ہے یہاں پہ آئی ڈی کارڈ چیک اور اثر یہ کس لیے چیکیا جا ہے یہ ہر آنے والے ساتھی کا آئی ڈی کارڈ تھا کہ ہمیں پتہ اور ریکرڈ کے مطابق کہ کون بندہ ہمارے پرزنٹر ہوئے ہیں یہ ہر دفعہ اگر کوئی بندہ آتا ہے تو ہر دفعہ یہ آئی ڈی کارڈ آم اس کو پاس ریکارڈ بھی رکھنا ہے لیکن پرسنل رکھتے ہیں یہ نہ تو آن لائن ہوگا یہ ہمارے اپنے پرسنل ایک سیشن میں کتنے لوگ آجاتے ہیں یہ پانچ سو کے لگتا تقریباً پانچ سو کے لگتا ہے اور یہ صرف اتوار کو ہوتا ہے صرف سنڈے باقی اس کے علاوہ یہ اکیڈمی بند ہوگی ابھی جو یہ حباب بیٹھے ہیں کیونکہ سیشن تو ختم ہوگا ہے ابھی یہ منیجریل سٹاف ہے سارا ابھی آنے جانے ہو کچھ خیر و حفظ جو بھی معاملات ہیں انٹرٹینمنٹ کرنا اور یہ اس حوالے سے ابھی یہ کھانا پینا چاہے وغیرہ چلے گی پھر اس کے بعد ہمارا روٹین کا ورک ہوگا میں جب لاست ویم آیا تھا تو سیشن کے بعد کچھ تصویروں کے سیشن ہوتے ہیں وہاں پہ بڑی ایک بقاعدہ چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ ایکشلی وہ لاسٹ اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ خدا نہ خاص تھا ہمارے جو سیکیورٹی بیریرز ہیں کسی کو بھی کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا کوئی اکراس کرتا ہے اور وہ اس موو کے اوپر خدا نہ خاص تھا کیونکہ آگے بلکل ڈائریکٹ انجینئر صاحب ہیں وہ لاسٹ پوائنٹ ہوتا ہے وہ چیک پوائنٹ ہوتا ہے اور خاص کر کے اس جگہ پر ہم کوئی کسی کسی کا رسک نہیں رہی تھے وہاں دیکھا وہاں پہ بڑے آپ لوگ سخت نونگے سے بیل کر رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ غصہ کر رہے ہوتے ہیں بقاعدہ کرتے بھی ہیں ایک حادثہ جو پہلا ہوا تھا وہ جو لے کے آئے تھا چاکونما وہ اسی پوائنٹ پہ ہوا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے تھے وہ بندہ اندر لے کے آگیا تھا ہم نے اس چیک پوائنٹ کو بالکل انڈر کسٹیڈی بیریر رکھا ہے کہ وہ آخری پوائنٹ ہے انشاءاللہ وہاں پہ وہ سختی کا مکتب ہی ہے کہ یا کم از کم وہاں اس پوائنٹ کے اوپر سیفتی پوائنٹ آویو سے ہم ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہ رہے ہیں یہاں پہ سوار کوئی کسیچو صاحب ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ دستہ ہوتا ہے چار پانے لوگوں کا جی ایک ایسیچو اور وہ ہوتے ہیں ڈی ایس پی صاحب کی کسٹڈی میں چار سب انسپیکٹر اور الحمدللہ تقریباً تیس سے بتیس جو ہے نا وہ نفری ان کی انکلوڈیڈ ایلیٹ اور پلس لیڈیز فریس الحمدللہ پریوٹ سیکیورٹی پہ کتنے ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں انٹرنری تقریباً ہم تیس سے پینتیس لوگ اپنے ہوتے ہیں یہ جو پریوٹ سیکیورٹی یہ بھی پیڈ ہے یہ نا نا والنٹیر لی ہوتے ہیں ناظرین یہ وہ پہلا کمرہ ہے جہاں پہ آپ داخل ہو کے انٹر ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہاں پہ واش رومز ہیں اور وضو خانہ ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہ یہاں پہ جتنے بھی کیمراز لگائے میں ہیں سیکیورٹی کے انتظامت بڑے انچور کیے گئے ہیں یہ باہر ایکسٹرنل انٹرنل انکلوڈیڈ علی بھائی کا ہال جس میں میں اس میں چونکہ میں میری ذمہ داری کے والے سے بینگا خادم میں اس سارے معاملے کو خود ہی دیکھتا ہوں ہم اس کو نام دیتے ہیں ہاک آئی کہ ہماری اس نگاہ سے کوئی بندہ مخفی نہیں سیکیورٹی بیریئر انکلوڈیڈ سیریاں یہ آٹھ لگے ہوئے ہیں ان کنڈیشن ورکنگ اور یہ اس ہال کے پیچھے بھی کوئی کمرہ ہے کیونکہ تصویریں پیچھے ہو رہی ہوتی ہیں جی وہ سٹرانگ روم ہے اس کو ہم نے مخفی رکھا ہوئے سٹرانگ روم اس میں کیے وہ جو اس کا رہا ہے وہ کنکریٹیڈ ہے سارا وہ وہاں پہ انجینئر صاحب کا اپنا جی کنکریٹی مطلب کہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواہد سے کسی خواہد سے کہ وہ وہ سیف رہ گئے انشاءاللہ مطلب کہ وہ کائنڈ آف بلٹ روف الحمدللہ مطلب کہ جو جب درس کے بعد پیچھے شفٹ کیا جاتا ہے تو کائنڈ آف بلٹ روف جی جی بالکل ناظرین اس کے آگے درسگاہ شروع ہو جاتی ہے اور یہ وہ درسگاہ ہے یہاں پہ کتابیں موجود ہیں انجینئر صاحب کے پوسٹرز ویزہ ہیں مسجد نوی کی بہت خوبصورت تصویر حرم شریف کی بڑی خوبصورت تصویر اے سی لگا پنکھے لگے میں ہیں اور یہ دیکھیں انجینئر صاحب کے جو یوٹیوب چینل یہ میرا خیال ہے کہ ایک لاکھ پہ جب یہ سلور بٹن آتا ہے اس کے بعد یہ بھی ایک لاکھ پہ کوئی سلور بٹن آیا ہے یہ بھی سلور بٹن آیا ہے گولڈن بٹن بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور اگر ان کے پاس آیا ہو گولڈن بٹن لگایا ہے اور سوال جواب کے بعد انجینئر صاحب السلام علیکم کیا حال ہے یہ سواب ٹھیک ہے ڈیڈ ہے جی آپ پھر وائرل ہوئے میں کیوں نہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی ہمیں ہی وائرل ہونا چاہیے خان صاحب تو اندر ہے آپ ماری باری ہے آپ کہیں الیکشن میں بھی تو نہیں آنے لگی کریں کوشش آج کل ہمارے کون کی جو پولٹکس ہے نا وہ سکر کے سارے کے بغیر ممکن نہیں ہے اور میرے لیے یہ کی دے گا مسئلہ ہے میں جس طرح توحید میں اہل بیعت کے دفاع میں سٹونچ ہونا میں اس بات میں سٹونچ ہوں کہ سٹیک سارا نہیں لینا اچھا آپ کو ہم نے دیکھا آپ بڑے بلنٹلی جواب دیتے ہیں اور بڑا بولڈلی جو بھی بات کرنی ہو لیکن سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کے بعد کہیں آج آپ کا وہ روپ ہمیں نہیں یہ نہ ہوگی ہے ہمیں وہ انجینئر علی مطلی نظرین ہے وجہ نہیں دیکھیں پہلے یاد رکھیں کوئی پولٹیکل جماعت ہماری کمپیٹیٹر نہیں ہے یہ ہمارے اپنے ہیں ہمارے کمپیٹیٹر ہیں علماء کا طبقہ جو امت کو بگاڑ رہا ہے پلس وہ لوگ جو نون سٹیٹ ایکٹر بھرتی کر کے میرے پر قاتلانہ حملے کرواتے ہیں میرے پر قاتلانہ حملہ کبھی نون لیگ نہیں کروائے گی پیپرز پارٹی نہیں کروائے گی پی ٹی اے نہیں کروائے گی اصل مسئلہ وہ لوگ ہیں جو اس طریقے سے حملہ کرواتے ہیں تو ان کا جواب علمی انشاءاللہ ہمیں جو سوشل میڈیا پر لوگ آپ کے پیچھے پڑھے ہوئے ہیں جس طرح سے ٹرول ہو رہے ہیں تنقید ہو رہی ہے یہ ٹرینڈ چل رہے ہیں آج ہمیں وہی انجینئر علی مرزا ملیں گے انٹرویو کے لیے کیونکہ ہم نے عرشہ شریف پر بھی سوال کرنا آپ کے ساتھ جو کچھ ہونی ہے انٹرویو میں آپ لوگوں نے چلانا بھی نہیں ہے میں آپ کو اتنا بتا دوں میں عمران ریاض سے میری پونے گھنٹے کی گفتگو ہوئی ہے یہ ٹرینڈ چلنے سے بھی دو دن پہلے کی بات ہے انہوں نے کہا ہاتھوں ہولا نہیں انہوں نے کہا علی بھئی اس پہ آپ نے کوئی رکارڈنگ نہیں کروانی آپ کا لیول میری نظر میں اس سے بلند ہے کہ آپ میرے بارے میں کسی بات کی کلیریفکیشن بھی دیں تو یہ میں خموش اسی لیے رہا ہوں لیکن یہ ایک ہفتہ خموش رہوں گا اگلی اتوار کو دیکھیں میں پھر پھٹے اٹھاؤں گا آپ ہمیں دے رہے ہیں پھر بقاعدہ طور پر انٹریوی ہو رہے ہیں ہاں ہاں کیوں نہیں دیں گے اچھا میں صرف انٹریوی کو آغاز کرنے سے پہلے آپ کا وہ روم دیکھنا چاہ رہا ہوں پیچھے کیا کیونکہ میں لازم ادھر نہیں گیا تھا اور یہ ذرا گولڈن بٹن ماشاءاللہ مبارک ہو آپ پاکستان کے بہت بڑے یوٹیوبر ہیں آپ تب سے کر رہے ہیں جب سے ہم بھی نہیں کر رہے تھے نہیں یہ تو کافی پرانا ہے اس کو تو اب میرے خیال ہے تقریبا خوشی ہوئی جب ہی آیا کیوں نہیں ہوئی تھی خوشی تو ہوتی ہے لیکن یہ اچیومنٹ ہے نا جی اور یہ خالصتا انڈویجویل کی اچیومنٹ ہے آپ کے ملک میں پرائیڈ آف پرفارمس ملتا ہے نا کسی کو پرفارمس میں تو آپ کو پتا ہے وہ کن لوگ کی سوارش سے ملتا ہے یہ تو میں نے خود ارن کی ہے نہیں آپ سے کبھی کسی نے بہت سی چیزوں پر آپ سے آ کے علم اختلاف بحث اور بہت سی چیزوں پر آپ کی رائے لے رہے تھے کبھی کسی نے یہ پوچھا ہے کہ مجھے یوٹیوب پر بتائیں کہ کیسے کیونکہ آپ نے باش مہرحال یوٹیوب سے جتنی تبلیغ کی اور آپ یوٹیوب سے مطلب کہ دنیا تک پہنچے تو کبھی آپ کو اس کے کوئی رولز اور ریکولیشن یا ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی پتا ہے یا آپ نے ایک ٹیم رکھی بھی ہے نہیں نہیں یہ سب کچھ میں خود ہی دیکھتا ہوں یوٹیوب آپ خود دیکھتا ہوں جی تھامنیل میں خود بناتا ہوں کیونکہ وہ بڑا سوچ کے بنانا ہوتا ہے ہاں جی تھامنیل میں نے یہ سارے سارٹویٹ سیکھے ہیں یہ فیلڈ ہے نا جی میں نے ایف ایسی میں کمپیوٹر چنانا سیکھا ہے نینٹین نینٹی فور میں جب لوگوں کو کمپیوٹر کا نام بھی نہیں بنا رہے ہیں جی بولی ووڈ کا گسارہ لے کے فلم ریلیز ہو گئی اور یہ علماء بھی کر رہے ہیں کہ جی وہ پتھان فلم آگئی اور شارو خان نے ایسے کر رہے ہیں چلے جی ان کو کیا کہہ سکتے ہیں آپ ان کو بتائیں تھامنیل جو بنا رہے ہیں اس طرح کے تھامنیل میں ہوتے ہوئے میں نے آج دیکھیں آج اس کے اوپر بات کیا کہ تھامنیل جو ہے نا وہ ایسے نہیں ہونے چاہیے جس میں کسی عالم کی آپ تصویر کو بگاڑیں یا آپ کوئی سے کے لیٹڈ کوئی بہودہ بات لکھ دیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے اس لیے میں بڑا سوٹ سمجھ کے لکھتا ہوں اور وہ الفاظ لکھتا ہوں کہ جو اس کے اندر ہوں یہ نہیں ہے کہ ویوز لینے کے لیے کوئی گھندے الفاظ لکھ دیئے کہ لوگ کے پتہ نہیں کیا کلک مار کے کیا ملے یہ جارہ روم دکھا دیتے ہیں یہ آپ کوئی منع کر دیتے ہیں ظاہر ہے جی کیوں نہیں جی نہیں جی جو ہے وہ دکھاؤنا ہے نا وہ سمجھے کیا چھپا رہے ہیں چھپا گیا رہے ہیں کیا ہوگا یہ وہی کچھ ہے جو آپ کو کھلایا ہے بس ہی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کھایا اچھا یہ میں سنویں کنکریٹ روم ہے یا یہ اس کی کوئی سیکیورٹی کا نہیں نہیں سٹرانگ روم اس کو ہم کہتے ہیں یعنی وہ ایک کمپیوٹر کی لینگویج میں بھی سٹرانگ روم ہوتا ہے جہاں پہ اس طرح کی چیزیں آپ نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں باقی یہاں جب درس کے بعد جو لوگ میرے ساتھ سیشن کرنا جاتے ہیں تصویر والا تو یہ اپنے وہ بیگراؤنڈ رکھا ہے آئے ہم بھی ایک تصویر لیتے ہیں یہ آپ کے اپنے موبائل سے ہوتی ہے کیا ہوتا ہے نہیں ہر بندے کا اپنا موبائل ہوتا ہے جس کے بعد نہیں ہے تو پھر ہم کسی دوسرے کی منت مارتے ہیں کوئی بھی آکے انجینئر علی صاحب سے تصویر لینا چاہ رہا ہے جی جی اللہ کا شکر ہے اس کا کوئی طریقہ کار بھی ہے طریقہ کار صرف یہ ہے کہ یہاں پہ آ جائے اتوار والے دن کوئی خاص ٹائمنگ بھی ہے ٹائم جو ہے وہ صبح ساڑھے ساتھ سے ساڑھے نو تک انٹرس ہے تو اس کے بعد بھی اگر کوئی آ جائے تو وہ پھر اس کو اندر جگہ تو نہیں ملے گی باہر بیٹھ سکتا ہے لیکن تصویر کے موقع پہ سب کو تصویر لاسٹ ٹائم جب میں آیا تو آپ درست دی رہے تھے اور سولر پینل کی اہمیت کو جاگر کر رہے تھے تو یہاں پہ سولر ہے یا یہ نہیں سولر یہاں اس لیے ضرورت نہیں پڑی کہ یہ سنڈے والے دن ایک دن ہی کھلتا ہے تو ہم نے اس کی میں نے پورا ایک کیلکولیشن کی تھی اس کا پی بیک پیریڈ آلموسٹ بیس سال پہ جا رہا تھا تو بیس سال بعد اگر پیسے پورے ہونے ہاں گھار میں میں نے سولر لگوا لیا آٹھ کے بھی کا چلیں ہم نے جب آپ کا وہ کرنا ہے تو آپ نے بقاعدہ پگ کر کے وہ جو سہی والے انجینئر علی مرزا صاحب کی ایک ایڈمی موجود ہیں اور آج ہم نے آپ کو پوری ایک ایڈمی کا وزٹ بھی کروایا اس روم میں یہ بیٹو کھلا ہے اور یہ پیچھ بھی راستہ جا رہا ہے یہاں سے تصویر کھچوا کے نا وہاں سے لوگ نکل جاتے ہیں تصویر یہاں سے آئیں گے اور وہاں سے نکل جاتے ہیں یہاں پر کوئی ایکزٹ بھی رکھا ہے جی ہے لیکن وہ سیکرٹ ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح ہم بائک پہ جاتے ہیں انجینئر علی مرزا صاحب سے آج ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے اور جس طرح سے ہم نے پچھلا انٹریو کیا کوشش کریں گے تلخ اور چپتے سوالات کریں کیونکہ یہ بڑے بولڈلی اور بڑے بلنٹلی جو بھی سوچتے ہیں وہ بات کرتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ جو سوچل میڈیا پہ حال ہی میں ہونے والی جو ٹرولنگ ہے وہ ان پہ افیکٹ نہیں کرے گی یہ جس طرح سے کل گرج برس رہے سے آج بھی گرجیں بسیں گے آج یہ پروگرم کا آگاس کرتے ہیں اسلام علیکم ناظرین اس وقت موجود ہیں انجینئر علی مرزا صاحب کی اکیڈمی میں اور آپ نے انٹرو تو دیکھ لیا ہوگا کہ ہم نے آئے ہیں تو ایک تو پوری اکیڈمی بھی دکھائی ہے اور آج انجینئر صاحب کے پاس آنے کا ایک مقصد تھا کہ یہ پچھلے تقریباً تین چار دن سے ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر رہے ہیں اور اس ٹرینڈ میں میری بھی کچھ ویڈیوز چل رہی ہیں جو تقریباً ایک سال پہلے ریکارڈ کی گئی تھی سوشل میڈیا پہ جب بھی کوئی ٹرول یا تنقید کرتا ہے وہ ایک سال پہلے پتن کس انداز میں کی گئی بات تھی اس کو کس انداز میں لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ٹرینڈ چل پڑا تو میں نے سوچا کہ اس میں انجینئر صاحب سے بھی بات چیت کرتے ہیں انجینئر صاحب نے میری ویڈیو پہ تقریباً ایک سال پہلے خان صاحب پہ تنقید کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ خان صاحب کا معازنہ کسی دوسرے سیاستدان سے نہیں ہوگا خان صاحب کا معازنہ ہوگا ان کے اپنے ساتھ اور اپنی کی گئی باتوں کے ساتھ وہ آج کل بہت زیادہ وائرل ہے اور حالی میں علی بھائی کوئی پوڈکاس یا کوئی اس طرح انٹرویو دے رہے تھے اس میں انہوں نے جو کچھ سخت نویت کی باتیں کہ اس کے بعد بہت زیادہ بیکلیش آ رہا ہے میں نے ان سے ابھی انٹرو میں پوچھا کہ سوشل میڈیا کے بیکلیش کی وجہ سے ہمیں پتہ لگے کہ وہ انجینئر علی مرزا مل ہی نہیں پائے انہوں نے کہا بے فکر ہو جائیں آپ کو وہی انجینئر علی مرزا ملے گا اور ان سے وہ تمام باتیں ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ انجینئر علی مرزا صاحب کا اگر آپ کو مزید تعرف کرواتا چلوں یہ اسلامک سکولر تو ہیں ہی ہیں اس کے علاوہ یہ ایک اکانومسٹ بھی ہیں اس کے علاوہ یہ ایک ڈاکٹر بھی ہیں اس کے علاوہ ایک پولیٹیشن بھی ہیں اور ہلکے سے جنرلسٹ بھی ہیں اور یہ ہر چیز کا ہر کام میں بڑا اچھا مشورہ اور رائے دینا بھی جانتے ہیں اور کل انہوں نے ایک انٹرویو میں لونڈا لپارا ورڈ بھی یوز کیا وہ بھی جانیں گے کہ یہ ورڈ ہے کیا اس کا مطلب کیا ہے انجینئر علی مرزا صاحب سے باتیت کرتے ہیں السلام علیکم ورکم السلام ورحمت اللہ ورکاتہ ولا حول ولا قوت الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد علی عمضہ بھائی آپ کو ہماری اکیڈمی میں ویلکم ہے سر ویلکم ٹو لاہور پوچھتا ہے پروگرام ویلکم ٹو لاہور جی اچھا علی بھائی سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ یوٹنڈ لے لیا نہیں کوئی یوٹنڈ نہیں لیا کیونکہ آپ کی وہ ویڈیوز لگی ہوئی ہیں وہ دیکھ کہ آپ نے ایٹرو میں بتا دیا وہ تو آپ کے ساتھ ریکارڈنگ تھی اور وہ اپریل دوہزار تئیس کی ریکارڈنگ ہے آلماسٹ سات آٹھ مہینے پہلے کی وہ آپ کی وہ ویڈیو تھی نا کعبے کی چھت پہ ولی وہ بھی پرانی ہے اور اس کے بعد اتنی 360 اینگل پر کی گئی بات تو وہ لوگ کیتے باتیں ساری اسی میں کی ہوئی تھی اسی میں سے کاٹی گئی ہیں ہوئی بات اصل میں ایک مکمل پیرائے میں تھی اس میں سے اپنی مرضی والی بات اس وقت نکال لی تھی اور وہ اسی پہ خوش ہو گئے باقی باتیں انہوں نے اگنور کر دی اب انہوں نے باقی والی باتیں نکال لی ٹھیک ہے تو یہ باتیں ساری پرانی ہیں نئی کوئی بات بھی ریکارڈ نہیں آج کل کوئی موسم بھی اس طرح کہا کہ تحریک انصاف کی سپورٹ میں کوئی بھی نہیں ہے ابھی کچھ میں آنے سے پہلے کچھ صحافی دیکھ رہا تھا وہ نا کوئی پیڈکشن کر رہا تھا کہ بہت بڑی پریس کانفرنس ہونے ہو لیا کہ یہ آپ تو نہیں کرنے لگے نہیں میں نے کیوں کرنی ہے میں تو کبھی کسی پولٹیکل جماعت کا حصہ ہی نہیں رہا نہیں آپ سپورٹ تو کرتے تھے بہر حال تمام سیاسی شخصیات میں عمران خان صاحب کو بہت ہائیلی ریٹ کرتے تھے ہاں وہ اس لیے کہ ہماری ان سے امیدیں تھی اس وجہ سے ہم نے وہ سارا کچھ کیا اور وہ بائی چینس ہوا یہ کہ میرا چونکہ کمپیٹیٹر وہ مولوی طبقہ ہے جو لوگوں کی لائف کو ون ریبل کرتا ہے اور ان کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگاتا ہے تو عمران خان صاحب میں جب توہین مذہب کے الزامات لگے تو اس کا میں نے جواب دیا تھا اس میں مقصد خان صاحب کی سپورٹ نہیں تھا مقصد تھا توہین مذہب کے الزام کے خلاف بولنا وہ بائی چینس ان کے حق میں تھا میں تو خان صاحب کی پولٹکس سے اسی دن متنفر ہو گیا تھا جب وہ دوہزار چودہ میں کنٹینر کے اوپر چاڑ گئے تھے میں نے دوہزار تیرہ کی ووٹ خان صاحب کو ڈالی تھی اور یہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا میں نے پہلے ریکارڈ کروائی بھی ہے جب دوہزار اٹھارہ میں وہ پرائیم نیسٹر بنے تو میری وائف نے ووٹ پی ٹی اے کو ڈالا تھا میں نے پی ٹی اے کو نہیں ڈالا تھا کیونکہ میں ایک اصولی بندوں ڈیموکریسی میں بلیو کرنے والا تو اس کی وجہ سے میرا اختلاف تھا لیکن جب وہ انہوں نے حلف اٹھا لیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے پرائیم نیسٹر ہے اچھا یہ جو حال یہ ٹرینڈ بنے یہ میں کل رات دیکھتا رہا کہ یہ ٹرینڈ بن کیوں گیا یہ تو سوچنے والی بات یہ تو جنہوں نے بنایا ان سے پوچھے کیا ہوا کیا مطلب کہ آپ اٹھے آپ نے دیکھا کہ گالیاں بڑھ رہی ہیں نہیں میں تو دیکھتے نہیں ہوں میں تو جسٹس بکار سیٹ صاحب جسنا کہتے تھے میں رات کو ریسلنگ دیکھے سوتا ہوں مجھے نہیں پتا دنیا میں کیا ہے آپ رات کیا دیکھے سوتا ہوں میں نیشنل جگرافک ڈسکوری چینل درو راتھی کو دیکھتا ہوں میں اس کے علاوہ ہسٹری پہ جو چینل ہے فیصل وڑائی صاحب کا چینل یہ میں چیزیں شوق سے دیکھتا ہوں تو آپ کب پتا چلا کہ ٹویٹر پر مجھے لوگوں نے بتایا میں نے ایک کا ٹویٹ مجھے کسی نے اپنے سمارٹ پون میں دکھائی میں تو سمارٹ پون بھی یوز نہیں کرتا تو یوٹیوب کے اوپر کچھ چیزیں آئیں کوئی لائف سیشن میں مجھ سے ایک دو کسی نے پوچھا تو وہ مجھے اندازہ ہوا تو میں نے اس کے پر ایک دو باتیں کی مجھے تو اس سے برواہی نہیں ہوتی کیا چل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جتنی بڑی کاز کیلئے کام کر رہونا اگر میں یہ چھوڑی ہوڑے چیزوں کا خیال رکھوں گا تو پھر میں دعوت کا کام تو نہیں کر رہا یہ لونڈا لپاڑا کیا ہوتا ہے لونڈا لپاڑا کیا ہوتا ہے وہ منظور لی خان صاحب سے پوچھیں نہیں ویسے ہوتا کیا مطلب کہ اگر شخص گالی بھی دے رہا ہے یہ نہیں کہہ رہا ہے یہ گالی ہے میں پوچھوں کیا ورڈ کا مطلب کیا ہے یہ جس طرح بچہ جنگڑا کہتے ہیں نام کس کو کہ جو بچارے امیچور لوگ ہیں کہ وہ کھیل تماشے میں اپنی سیاست کو بھی کھیل تماشا بنا کے کر رہا ہوتے ہیں اس کے لئے ورڈ استعمال ہوتا ہے یہ ورڈ ٹھیک ہے استعمال جی استعمال ہو رہا ہے نا دیکھیں جی منظور لی خان صاحب کر رہے ہیں جی جی اور مین میڈیا چینل پر کر رہے ہیں انہیں پیمرہ کا کوئی نوٹس نہیں جاتا وہ کرتے ہیں استعمال اور یہ ایک میرے کپتان بھی انہوں نے شروع کیا تھا وہ استعمال ہو رہا ہے تو یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو نیگٹیبلی یوز ہوتا ہو جو نیگٹیبلی ورڈ یوز ہوتے ہیں وہ یوتھیا اور پٹواری ہے اور وہ اللہ کے فضل سے میں نہیں کرتا اب بھی نہیں کروں گا اگرچہ یہ لوگ جو بھی کریں اور میں آپ کو بتاؤں یہ ٹرینڈ ہے یہ ان کو خود دیکھنا چاہیے ٹرینڈ کون چلوا رہا ہے کون چلوا رہا ہے ان کو دیکھنا چاہیے نہیں ہے آپ ایسے آپ کا کیا حال میں اس کے اوپر کوئی ورڈنگ نہیں دیتا میں یہ کہتا ہوں جس نے بھی چلوایا نا اس نے پی ٹی اے کی منجیٹ حکمانے کا ارادہ کر لیا اس لیے کروا رہا ہے لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں ٹرث لور نہیں رہوں گا اور میں دشنی میں آ کے کوئی رسپانڈ کروں گا تو وہ حرکت میں نہیں کرتا کیونکہ میں بڑا سوچ سمجھ گئے دیکھیں آج میں نے ورڈنگ نہیں دیا اللہ کہ اتوار کا دن تھا مجھے سب کچھ پتا چل چکے میں نے کہا یہ ایک ہفتے کا ٹائم دے اور ایک ہفتے گندر آپ کو پتا چل جائے گا کیونکہ انہوں نے ٹرنڈ یہ چلایا نا کہ یہ ایک عوضہ قبول کرنے والے ہیں ہاں وہ کہہ رہے ہیں نوکری لگی مجھے صاحب کو نوکری لگی جی جی وہ پتا چل جائے گا نا میں حلف جب اٹھاؤں گا پوائنمنٹ لیٹر مل گیا اور جب میں حلف نہیں اٹھاؤں گا تو تیرہ کیا بنے گا کالیہ کوئی پوائنمنٹ لیٹر نے کچھ نہیں جی سرکار انتظار کر لیں نا میں غلی اتوار کو اس کے پر جواب دوں گا ویسے کیا کیا ٹرنڈ چل رہا آپ نے پتا کر رہا ہے میں اس کے پر پتا کیا کہوں گا وہ مولانا مدودی رہی مولانا کو کسی نے کہا کہ علماء کہتے ہیں آپ انقریب دعوے نبوت کر کے مریں گے تو اس کا جواب دیں انہوں نے کہا یار کادیانیوں کے خلاف ساری تاریخ میں نے چلائی کادیانیوں کی پرسیکیوشن کے تو میں خلاف ہوں وہ جو ایک علمی اختلاف تھا جو آئین میں آیا وہ اب قانونی حصہ ہے اس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں تو وہ کہنے کہ اس کے باوجود مجھے یہ کہہ رہے ہیں نا تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں بغیر دعوے نبوت کیے مروں گا اس دن ان کو میرا جواب مل جائے گا تو مدودی صاحب تو آپ پتا ہے ایک بڑے دیوے مزاج کے آدمی تھے تو میں تو اپنے مرنے کا بھی انتظار نہیں کروں گا میں اپنی زندگی میں ہفتے بعد بتاؤں گا کہ بتاؤ وہ پوسٹ کدھر ہے انجینی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میں اگر وہ آتے ہوئے جو ریسرچ کر رہا تھا اس میں دیکھا ایک تو لونڈا لپاڑا ورڈ جو ہے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا غیر جمہوری ہے غیر جمہوری تب ہو رہا دیکھیں ایک بندہ آپ کو کہہ رہا ہے یہ بریف روکتا ہے رونگ نمبر ہے تو قرآن کی آیت ہے مطلب آپ نے ٹرینڈ تو دیکھے ہوئے ہیں ٹرینڈ آپ نے مطلب دیکھے ہوئے ہیں وہ مجھے بتایا ہے نا وہ میں نے وی لاغز میں دیکھے نا میں تو ٹیوٹر یوز ہی نہیں کرتا مجھے کس نے بتایا کہ یہ یوں ہے تو ظاہرہ میرے سٹوڈنس تو مجھے بتا دیتے ہیں نا میں اسی یعنی پلینٹ کا بشن سولڈ آؤٹ جب یہ کچھ آپ کریں گے قرآن کہتا ہے کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے یہ اجازت ہے اسلام میں پھر قرآن کہتا ہے سورہ نسا میں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا ذکر برائی سے پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جس پہ ظلم کیا ہو انہوں نے میرے پر ظلم کیا یہ کیسے ہوتا ہے کہ انجینئر صاحب میرا خیال ہے کہ تیس سے کتیسوں دن نہیں ہوتا ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہے ہو یا کوئی بات کر کے کر دیتے ہیں یا کوئی قاتلانہ حملہ ہو جاتا ہے میں نے ٹویٹر پر اپنا کوئی کاؤنٹ نہیں منایا ٹرینڈ کر رہے تھے میں نے ٹویٹر ایک سوشل میڈیا پلات فون منایا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مجھے کتنی ٹویٹر کے ساتھ دلچسپی ہے ورنہ تو میرا بھی یہ کاؤنٹ ہوتا رہا ہے سوشل میڈیا پر آپ ٹرینڈ کر رہے ہیں وہ لوگ کر دیتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ کئی بار آپ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کوئی ایسا ایونٹ ہو گیا آپ نے اس پہ کوئی کمنٹ پاس کیا پھر یہ قاتلانہ حملے یہ بھی پھر ٹویٹر ٹرینڈ کرتے ہیں ابھی جو حالی میں جو بچہ پکڑایا میں سنے کہ وہ ڈیسیبل تھا اور اس کے پاس کوئی سوہ تھا کیا تھا یہ سوہ تھا یہاں پہ کتنی سیکیورٹی ہوتی ہے اس کے بعد مزید ٹائٹ ہوتی ہے نہیں ویسے کتنی نارملی آپ کی تلاشی لی ہے انہوں نے تلاشی تو لی ہے پھر پتا چال گیا ہوگا آپ نہیں میں پوچھا ہوں کت فردن کتنے ہوتے ہیں تداد کیا ہے تداد تو صرف پولیس والے چالیس پچاس ہے چالیس پچاس پولیس والے اور اتنے ہی مہارے ٹیم ایمبرز ہوتے ہیں سو بندہ ہو گیا سو بندے میں ایک ڈیسیبل بچے نے سوہ کے ساتھ کیا کرنا تھا نہیں تو کیا نا اس نے ایکٹیویٹی تو پرفارمز کیا تھا نہیں مار رہے نہیں میں نے دیا ورنہ ساتھ ریزوی پہ کوئی سوہ لے کے اٹھا ہوتا نا تو وہ زندہ نا سلامت آتا سوہ سے قاتلانہ حملات کرتا کہ یہ پھر وہ ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ تھمنیل بھی بناتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ سوہ جو ہے وہ کسی زہر میں بھجا ہو ہے وہ کہاں اس نے مار رہا تھا اس کا کیا انٹرزنٹ نکل رہا تھا یہ تو ہمیں نہیں پتا نا وہ اپنے جوگر کے اندر رکھ کے لائے اس سے بڑی چیز نہیں لاسکتا تھا چلیں آپ کو بڑی رکھوا کے پیج دیکھر آپ کو اس وقت پر صلیدی ہو رہی اس سے ایک ہفتہ پہلے چاکوہ لائے تھا اس سے کچھ عرصہ پہلے ایک ریوارور آیا تھا بھئی آپ کہنا کہہ چاہ رہے ہیں میں ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ پچاس پولیس والے یہاں پہ موجود ہیں تھانے میں موجود نہیں ہیں تو بھئی وہ آپ جوتی ہم نے نیچے ہی اتروا دی ہیں وہ جوتی میں لے کے آئے تھا اب جوتی بھی نیچے ہی اترتی ہے میں آپ سے سوال یہ کہہ رہا ہوں کہ پچاس پولیس والے یہاں پہ ہیں مطلب کہ انہیں ڈیوٹی پہ ہونا چاہیئے تھا لیکن آپ کے سیکیورٹی سریٹ کی ویسے وہ آپ کو یہاں پہ ہیں اس دن مطلب کہ پچاس پولیس والے اس شہر کو موجود نہیں ہے پہلی بات دوسری بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو یہ جو پانچ میڈل اس بات کے جواب لے لیں آپ چار باتیں جوٹ دیں گے پہ جواب ایک کر رہے جاتا ہے آپ نے کہا کہ وہ شہر میں ڈیوٹی نہیں کر رہے ہوتے ہیں سرکار جمعے والے دن جیلم میں سکسٹی فائی مساجد کے اندر دو دو سکیورٹی والے کھڑے ہوتے ہیں ٹوٹل کدھ رہے ہو گئے ساٹھ اور ساٹھ ایکسو بیس ایکسو تیس جمعے کی وہ ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں ان مساجد میں جو ہماری اکیڈمی کا دسمہ حصہ بھی نہیں نمازی ہوتے وہاں پہ اور دن کونسا ہوتا ہے جمعے کا ہماری اکیڈمی کا جمعے کا دن نہیں ہوتا لہٰذا وہ ایکسو تیس جو بندے جمعے کے دن ڈیوٹی کر کے باقی جگہ اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہے ہوتے ان میں سے چوتھا حصہ اتوار والے دن یہاں آ جاتا ہے ہمیں تو ایسے ایکسو ایکسو تیس کے ایکسو تیس یہاں بولانے چاہیے جمعہ بہرحال ایک ہماری ایک ایکٹیوٹی ہے نا اور پھر مسجد ہے مسجد ہے نہیں مسجد نہیں یہ مسجد تو نہیں یہ تو مسجد نہیں سرکار کادیانیوں کی تین عبادت گائے ہیں ان کے بار بھی سکیورٹی ہوتی ہے جمعے والے دن مسجد نہیں ہے گرچوں کے بار ہوتی ہے ڈیوٹی ٹھیک ہے ڈیوٹی تو ہے یہ گورنمنٹ کا کام لیکن میں بہت سے ایسے درسگاہوں کو جانتا ہوں جہاں پہ کوئی سکیورٹی نہیں بھئی جن کو کوئی جو ممی ڈیوٹی کام کر رہے ہیں جو کوئی ایسی بات ہی نہیں بتا رہے جس کی وجہ سے کوئی مسئلہ کھڑا ہو تو ان کو تو سکیورٹی کا مسئلہ نہیں ان کو کیا سکیورٹی تھریٹ ہوگا اور مجھے یہ بتائیں لیکن بہت سے ایسے لوگ کو بھی سکیورٹی کا مسئلہ جو شاید بات خراب بھی کر رہے ہیں سکیورٹی کے ساتھ کیوں موف کرتے ہیں اہم ہوتا ہے اہم ہوتا ہے تو تین سال کے لیے میں تو پچھلے ازار سال کے سارے بزرگ فارد کی ہیں اور آگے یہ لیکیسی قرآن و سنت کی چلنی ہے یوٹیوب کی برکر سے ازاروں سال تین سال کے بندے نے سکیورٹی لیوئی ہے ٹھیک ہے جس کو کام کر دے ہیں پندرہ سال اور گئے ہیں انجینئر صاحب اور وہ تین تین سال والے اس کے سٹوڈرٹ ہیں تنقید کرتے ہیں کہ آپ پہ جب کوئی ریلیجیس لیاس ہے یا اسلامی لیاس سے تنقید کریں تو آپ مفتی تکی عثمانی یا ایک دو بڑے نام آپ کو کسی دوسرے معاملے پہ جنرلیسٹ کے ذوالے سے کریں تو آپ پھر ایک دو بڑے نام کہ آپ انہیں کہیں کہ ایک بندہ بھی دیں اور ابھی آپ سکیورٹی بات کی تو آپ نے اپنے آپ کو اپنے سے کمپیریسن کر دیئے میں نے آپ کو بتایا نا میں بتاتا ہوں پرائم نیسٹر یہ کیوں سیوٹی لے رہے اہم عوضے ہیں اہم عوضے بھی ہیں میں نے آپ کو بتایا نا آپ کمپیریسن کروا لیں عوضہ یہ ہے کہ تین سال کے بعد ایک بندہ اپنی بیوی کے ساتھ پبلک گیدرنگ میں نہیں جا سکتا یہ اس کا اہم عوضہ ہے ملے کا کونسلر نہیں وہ بان سکتا آپ انجینئر صاحب کا کیا حال ہے میری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے آپ کے سارے ٹی وی چینلز کی ویورشیپ اتنی نہیں ہے میری ایک ویڈیو کی ہوتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں بھائی ہمیں لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں یہ تو ریٹائر ہو جاتے ہیں پرائیم میسٹر بھی کیا چیز ہے کیا لیکیس ہوتی ہے ہمارے یہ اس دینی اور یہ میں تکبر کے طور پر نہیں بات کر رہا یہ میں اس پر سوال کر رہا ہے میں علمی ڈسکیشن ہو رہی ہے میرے ساتھ جو بھی بندہ بات کرے وہ جس طرح گورے سے آپ بات کرتے ہیں علمی ڈسکیشن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ یہ بات آواز ہونچی ہوگی یہ ہوگی اب آرے ہیں ابودر جو آپ نے کہا رہا تکیس مانی صاحب وہ میں نہیں ان کو بلاتا یہ لوگ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمارے علماء سے آپ مراضرہ کریں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اپنا بڑا لانچ کریں جس کا کوئی لیول ہو جس سے میں بات کروں کیونکہ میں ایک سے بات کروں گا آپ کہیں گے دوسرے سے کرو پانچ لاکھ تو صرف فضل رمان کے مریض ہیں وہ پانچ لاکھ بھی کہ ایک آپ کسی کو دیں گے پانچ لاکھ اور آجیں گے پتہ نہیں کیا کچھ آپ آپ نے بھی یہ دلیل دی کہ اگر میں کسی یعنی کہ یا تو ان کی کوئی جماعت کا کوئی بڑا جو بھی عالی میں وہ بات کرے ٹھیک ہے مبلغ بات کرے وہ جب کہتے ہیں دوسرے کے جواب نہیں تو اگر کوئی عام بندے کو دوں گا تو پانچ لاکھ اور آجیں گے لیکن آپ یہاں پہ عام لوگوں کے ساتھ مناظرے کر رہے ہیں کدھر کر رہے ہیں میں نے بہت سے دیکھے ہیں بہت سے علماء اور ملانا یہاں پہ آکے آپ کے ساتھ مناظرے کوئی مناظرہ نہیں ہوتا مناظرے والا تو وہ ہم نے لکھ کے لگایا کبھی مناظرہ نہیں وہ جو ادھر آکے بہت سے ریلیجیس اور یہ سوال بوچھے یہ مناظرہ یہ آپ جس طرح سے مجھ سے گفتو کر رہے ہیں اور میں آڑے آتوں اور اس طرح آپ کو لے رہا ہوں یہ تو عام بندہ دیکھے تو وہ اس کو بھی مناظرہ سمجھے گا وہ one to one question answer session ہوتا ہے one to one question answer session وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو ایک following رکھتے ہیں جیسے تاریخ مسعود ہے وہ بہرحال ایک following رکھتے ہیں وہ آئے نہ اتوار والے تھے وہ آپ سے مناظرہ نہیں اگر آپ کا انٹریو کرنے ہیں جی آئے ہیں کیوں نہ آئے ادھر جیرم سے ہو کے چلے گئے میں ان کو دعوت دی تھی ان پر پریشر تھا ان کے اپنے نہیں ہوتے نہیں وہ مطلبہ ہوتا وہ تو یہ کہتے ہیں آپ اگر منگل کو آگے یہ ویڈیو بناتے تو میں تو آپ کو کبھی نہ ملتا اتوار کو آپ ایک طریقے سے آئے آپ کا اور میرا رابطہ ہے ان کا اور ہمارا رابطہ تھا جب آنے کی باری یہ وہ اتوار کی وجہ ہے منگل کو آگے اور اسی دن میں حمزہ علی باسی کو ملاؤں حسن علیاس کو ملاؤں جو غامدی صاحب کے داماد ہیں ان کو بھی میں مل سکتا تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن وہ ٹائم لے کے آئے ہوئے تھے اتوار کو آپ سوشل میڈیا کے لوگ ہیں آپ حمزہ علی باسی کو ملے آپ کو نہیں لگتا کہ اس دن بہرحال مفتی تاریخ مسئلہ کو وہ ٹائم لے کے آئے تھے حمزہ علی باسی کو تو میں نے ملنا تھا وہ یہ نہیں آکے کہہ رہا تھا کہ میں آگے ہوں انجینئر صاحب باہر نکلے مجھے ملے اگر یہ کرتا تو وہ بھی نہ ملتا یہ دنیا میں یہ نومز نہیں ہوتی یہ خلاقیات نہیں ہوتی ابھی کوئی 26 کو بھی کو مناظرہ کو مباحثہ کر رہے ہیں نہیں کوئی مناظرہ نہیں وہ کیا کوئی دنگل کا سمائے یوٹیوب پہ پتہ نہیں میں اس شخص کو جانتا تو نہیں ہوں وہ ادھر سے جب آپ نہیں جانتے تو میں اس کو کہاں سے جانتا ہوں لیکن آپ اس کے نام لے کے ویڈیوز کر رہے ہیں میں اس لئے مجھے ہوا کہ شاید کوئی اہم بن رہے ہیں وہ اینکر کے طور پر میرے پاس آئے تھے جیسے آپ آئیں آپ بار جا کے کوئی گل کلا دیں وہ ایک طرف وہ جو مفتی حنیف قریشی صاحبہ ان کے ڈولے رکھا رہے ہیں ایک طرف آپ کے ڈولے رکھا رہے ہیں بیش میں ورسیز آ رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے انہوں نے خود ویڈیو میں کہا ہے نہ میں انجیریس صاحب سے ٹائم لیا ہے اور نہ مفتی صاحب سے تو پھر یہ آپ ویوز لینے کی نہیں کر رہے ہیں یہ تو ان سے پوچھے کہ میں نے نہ تو نواشی صاحب سے ٹائم لیا ہے نہ میں نے ذرداری صاحب سے ٹائم لیا لیکن میں پرسوں ان کو ملا آگے ان کو لروانے لگے اب بات یہ کہ یعنی اسی طریقے سے ہے کہ نہ میں نے دھولا سے ٹائم لیا ہے نہ دھولن سے میں نے یہ ڈیٹھ نکاہ کی رکھ دی ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ کیا آپ کے نام پر ویوز لینے کا چکر ہے یار میں یہ بات کروں گا تو وہ پھر اس کو پرسنل لے لیں گے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ وہ کس لیے کر رہے ہیں اور میں آپ کے کاملے میں کہہ رہا ہوں اتوار والے تھے نو بجے سے پہلے جو ہماری اکیڈمی میں انٹر ہو ہم اسے کبھی بھی نہیں روکتے وہ بے شک حنیف قریشی صاحب نے گیا کیوں نہ آئے یار یہاں انہیں سے تو ہم نہیں روک سکتے یہاں کہ انہوں نے ڈیکرم کو فالو کر رہا ہے مثلا اگر آپ نے مجھ سے اس ملقات کا ٹائم نہ لیا ہوتا آرڈینس کے طور پر آپ آتے بیٹھے رہتے لیکن آپ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب میں نے آپ کا انٹرویو ریکارڈ کرنا تھا بھائی میں نے تو باقی بندوں کو ٹائم دیا آپ دیکھیں میری تین چار ریکارڈنگز ہیں اس میں ایک بندہ وہاں آکے کہیں میری بھی کریں تو میرے وہ ٹائم میں تو نہیں فٹ ان بیٹھتا ہاں آرڈینس کے طور پر کوئی آنا چاہتا ہے کوئی لکھ کے کوئیسٹن کرنا چاہتا ہے پرچی پر وہ کر سکتا مطلب کہ جو دروازے کھلے آپ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں وہ اتوار والے دن نو بھائی سے پہلے پہلے آ جائیں آ سکتے ہیں اور اندر آ کے ویٹ کریں کیونکہ اس کے بعد آپ ملاقات بھی کرتے ہیں جی میں تصویر کے حد تک ملاقات کرتا ہوں سوال لکھ کے ہوتے ہیں اگر فرض کریں میں نے ٹائم لیا ہے اور وہ یہاں آ کے میرے ساتھ آ جاتے ہیں کوئی اور آپ سے بات چیت کرنا جاتے ہیں سوال اس طرح تو اس طرح نہیں ہو سکتا اس طرح نہیں ہو سکتا اس کے لئے آپ میرد کریں مفتی منیب و رمان صاحب سے مفتی تکی عثمانی صاحب سے ایک بندے کے لئے ویڈیو بنوالیں کہ اس کی جیت میرے فرقے کی جیت نہیں میں نے دیکھا جو یہ مناظرہ ہوتا ہے اس میں کوئی بھی ہتیجہ کوئی بھی نہیں نکل رہا ہوتا میں نے بہت سے مناظرہ دیکھئے پھر میرے خلال ہم ٹائمز آیا کر رہے ہیں کوئی اور سوال کر لیں چلے چلے میں اب سیکیورٹی کی طرف آتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ پچاس احباب پولیس کے ہیں ٹھیک ہے ایس ایچ او ڈی ایس پی آپ نے ڈی ایس پی کے ساتھ بھی بتایا ہے ڈی ایس پی بھی آتے ہیں ڈی پی او صاحب بھی چیکر لگا کے جاتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں ٹھیک ہے ہوتے نہیں چیکر لگا کے جاتے ہیں پچاس بندے آپ کے اپنے ہیں آپ کو یہ ایک کنال کی جگہ یا بیس مرلے دس مرلے جتنی بھی جگہ ہے سو بندہ پروٹیکٹ کر رہا ہے لیکن آپ کو بائیک نہیں مجھے نہیں پروٹیکٹ کر رہا کس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے سرکار جو ادھر تین چار سو بندہ آتا ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے آپ کیسے سمجھیں چیز سے لوگوں سے آپ کا ملک اس وقت ایسی سٹیٹ ہے جس میں مسجاجد کے اندر بم پھٹتے ہیں وہ جو جمعے کی گیترنگ میں لوگوں کو سکیور کرنے کے لیے پولیس کیوں گئی ہوتی ہے اس لیے کہ وہاں پہ لوگ نماز پڑھنا ہے پبلک گیترنگ کو آئینے پاکستان کے تحت پولیس کا ایجنسیز کا کام ہے سیکیورٹی پروائیڈ کرنا ہے یہاں پہ تین چار سو بندہ ہے مجھے لگ رہا کہ کال آف ہیل میں اتضاد ہو گیا نہیں کال آف ہیل میں کال آف ہیل میں اتضاد ہو گیا جو عوام یہاں بیٹھی ہے ان میں تو وہ قاتل بھی بیٹھا ہویا جو آپ پہ حملہ کرنے ہیں لیکن اس کی تلاشی تب بھی ہو رہی ہے جب آپ کے ساتھ تصویر ہونے لگی ہے تو مطلب سیکیورٹی آپ کے لیے نہیں نہیں پہلے ہوتی تلاشی یار ان کی تلاشی لیں دوبارہ پھر ان کو پتا چالیں تلاشی کی سیز کا نام ہے آپ نیچے تلاشی دیکھیں لوگ کی چیخیں نکلتی ہیں جو تلاشی ہوتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے جوتیے میں نیچے اتروا لیتے ہیں ایک فلور آمی ہے مجھے حلفن یہاں پہ پتا ہے کہ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں میں ان سے پوچھوں یہ سیکیورٹی کس کی ہے یہ حلفن بتائیں گے کہ انجینئر بھئی کیا چیز نہیں نہیں میں بھی ایک آپ کے بڑے کٹر علمی بات کریں ان کی بھی سیکیورٹی ہے میری تو سیکیورٹی ہے ان کی بھی سیکیورٹی ہے میں آپ کو بتاؤں جب مجھ پہ قاتلانہ حملہ نہیں ہوا تھا اس وقت ہم نے تھوڑے تھوڑے سیکیورٹی کے اس وقت بھی معاملات رکھے ہوئے تھے اس کی وجہ یہ ہے بیگ تو ہم پہلے دن سے چیک کرتے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں مساجد میں لوگ بیگ رکھ کے چلے جاتے ہیں تو یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ بائیک پر ٹریول کر رہے ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں یہ تو آپ باک اور طرف چلی گی پہلے تو آپ کو ایک لیر ہو گیا کہ میری سیکیورٹی نہیں ہے چلیں ان لوگوں کی یہ آنے والے ان لوگ کی بھی ہے ان لوگ کی بھی ہے ان کی بھی ہے یہ سکون سے تب میری بات سنیں گے جب انہیں یہ پتا ہوگا کہ کوئی آ کے ادھر اللہ اکبر کہہ کے کوئی چھلانگ نہیں مار دے گا تب ہی سکون سے بیٹھیں گے نا ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے لوگ دین کے نام کے اوپر مذہبی عبادت گاؤں کے اوپر یہ حملہ کرتے ہیں نا جہاں پہ مذہبی گیتھرنگ ہے نا وہاں پہ حملہ ہوتا ہے نا اچھا بائیک پہ مطلب کہ یہاں پہ آپ سیکیورٹی ہے نا چلیں انہی کی ہے اور میں ڈیکلیئر نکلتے ہیں انہیوں میرے بھائی پھر بھی آپ کے بہت سے چاہنے والے بہت سے نفرت کرنے والے ہیں وہ بیٹھ جائیں گے کہ انجینئر صاحب کدھر جا رہے ہیں مولانا والا جو معاملہ ہوا یہ میں آپ سے صرف اس لئے پوچھا کون مولانا والا تارک جمیل صاحب والا اچھا ان کی بیٹے جو حال ہی میں واقع ہوا اچھا یہ میں آپ سے ایک تو اس لئے بھی اس پر بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے اس دن وہ بلکل ٹھیک بات کی کیونکہ بہت سے لوگ پھر وہ سوچل ویڈیا پر شیئر بھی کر رہے تھے وہ جو ایک لاکھ درود شریف درود شریف والا معاملہ تھا ایک دن میں بہرحال ممکن نہیں ہے میں نے پونے دو گھنٹے بولا ہوں اور ان پونے دو گھنٹوں میں جو لوگ مولانا صاحب کو تکلیف دے رہے تھے ان کا میں نے رد کیا سیکولرز بھی مذہبی لوگ بھی ایک ایک وندے کا میں نے جواب دیا اور اس میں جو مولانا صاحب کی مس ہینڈلنگ تھی وہ میں نے اینڈ پہ ذکر کی اور وہ انہوں نے یہ تین دن پہلے اپنی ویڈیو میں مان لیا وہ کہتے ہیں میں دوک کے عالم میں تھا مجھے تو کوئی جھوٹا خواب بھی بیان کرتا تو میں نے بیان کر دینا تھا تو وہ مرسے ہو گیا تو مان لیا انہوں نے اور اس میں میں نے بڑے اترام کے ظہرے میں کہا ہے مولانا صاحب کو نہیں میں نے کہا میں نے کہا کہ آپ نے ایسے وندے پر لائے کر لی ہے جو یہ کر رہا ہے تو آپ اس معاملے کو ذرا دیکھا کریں تو وہ انہوں نے مان لیا ہے مولانا کے بیٹے کے ساتھ حادثہ پیش آیا کیا ایک عام مسجد کا مولوی ہوتا اور اس کے بیٹے کے ساتھ یہ حادثہ پیش آتا تو وہ حادثہ ہوتا یا خودکشی ہوتی عام وندے کے ساتھ کوئی عام مولوی ہوتا خودکشی ہوتی تو خودکشی ہوتی حادثہ ہوتا یہ آپ کے نظر میں حادثہ تھا ہاں دیکھیں جو کرائن ہے وہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ اس نے سر میں تو گولی نہیں ماری ہمارے علمے تو یہ ہے کہ جب کوئی بندہ خودکشی کرتا ہے تو کنپٹی بے رکھ کے چلاتا ہے یہ میں نے نہیں کوئی دیکھا کوئی بندہ ادھر رکھ کے چلائے اللہ یہ کہ وہ کھیل رہا اور وہ چل جائے ٹھیک ہے پھر دوسری بات جب ان کے گھر والوں کا یہ ورزن ہے یوسف سے میس اینڈنگ ہوئی میں نے آپ کو تارجمیس کا مجھے خود فون آئے میں نے ان سے تین باتیں پوچھی میں نے کہا مجھے پہلے بتائیں خودکشی ہے یا حادثہ ان کا حادثہ ہے خودکشی نہیں میں نے کہا آپ کے بیٹے نے کیوں ویڈیو بنائی کہتے ہیں اس سے میس اینڈنگ ہوئی وہ تو یہاں موجود نہیں تھا اس کی غلطی ہے تیسرا میں نے کہا کہ جب آپ کو پتا تھا کہ اس کی ذینی حالت وہ نہیں ہے آپ لوگوں نے اسے گھن کیوں دی انہوں نے کہا گھن ہم پہلے بھی اس کو دیتے ہیں اس میں گولی نہیں ہوتی تھی اس دفعہ کوئی چیمبر میں ایک پھنسی رہ گی تھی تو وہ چل گئی ان تینے باتوں کے جواب انہوں نے مجھے جب دے دیئے تو اب میں خود سے اگر یہ کوئی انٹرنیشنل پرسینٹی ہوتا ان کا بیٹا کوئی پاکستان کا سائنٹسٹ ہوتا کوئی ڈاکٹر انجینئر ہوتا جس کے دنیا ایفیکٹ ٹوری ہوتی پھر تو میں کہتا کہ تحقیق کریں کہ یہ سازش ہوئی ہے جب اس کا باپ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک عام مندہ تھا اور اس کے ساتھ بھی یہ سارے تھے اور اس نے خودکشی نہیں کیا تو اس میں جو کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ کیا ہے تو اس میں تمہیں تارجمیر صاحب کے ساتھ کھڑو اچھا جب کوئی آپ کا عزیز اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آپ اس کے متعلق اچھے غمان اور پھر اچھی باتیں یاد کر کے اور پھر وہ جیسے آپ بتاتے ہیں کہ اگر آپ زیارت کے لیے بہت زیادہ چیزیں کرنے لگ جائیں گے تو پھر وہ ایک میڈیکلی بھی ہے جی جی ہوتا ہے تو آپ کو کہیں یہ بھی لگتا ہے کہ کیونکہ وہ جو رات کے بارہ ایک بجے یوسف بھینی ویڈیو بھیجی وہ انہوں نے شاید حالات و واقعہ دیکھ کے کی اور اس کے بعد جو تھا آپ نے اچھا غمان کرتے ہوئے کہ نہیں جی حادثہ تھا کیونکہ مجھے جہاں تک پتہ لگا کہ شاید وہ کافی دیر دن کے ساتھ وہاں بیٹھا رہا اور پھر ایک چانک سے جو بھی معاملہ ہوا اور میں آپ سے صرف بات اس لیے کر رہا ہوں کہ خودکشی کے متعلق بڑی کلیر جو ہے نا ہدایات ہیں ہمارے دین میں لیکن ہم جب کسی کے کلٹ فین بن جاتے ہیں وہ کسی کے بھی ہوں کسی سیاسی شخصیت کیوں کسی مذہبی شخصیت کیوں تو ہم اس کی کی گئی یا اس کے ساتھ ہوا جو واقعہ ہے اور پرسپیکٹیو اور اینگل سے دیکھتے ہیں اور اگر اس میں آپ بھی یہاں پہ بتائیں گے کہ نہیں نہیں یا وہ ایسے تھا تو وہ آپ پہ بھی تنکیش شروع ہو جائے گی تو میں صرف اس اینگل سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ حادثہ ہی تھا جی میرے سامنے نہیں ہوا جس جگہ پہ وہ ہے جن لوگوں نے اس کو انڈریکٹلی دیکھا ڈریکٹلی تو عارفین نے بھی نہیں دیکھا جو ان کا چچہ ذات تھا وہ کہتا ہے میں تو اس طرف تا مجھے کسی نے بھی نہیں دیکھا جب دیکھے ہی نہیں ہے تو پھر ہم انہی کا ورجن مانیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے اچھا مجھے بتائیں کہ علم زیادہ ضروری ہے یا عدب علم اور عدب دونوں چیزیں اپنی جگہ ذرا اگر ان کو کریں آپ تھوڑا سا کیا کوئی اگر سو پرسند میں سے ایک تیسری چیز بھی ہے عمل عمل کیونکہ علم تو بہت زیادہ لوگوں کے پاس عمل کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اور عمل ہی کی عمل کی ہی ایک چیز جو ہے عدب ہے عدب بھی ایک عمل کی فارم ہے نا علم تو آپ پاس وہ نالیج ہے جو آپ نے حاصل کر لیا آپ پریکٹیکلی آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے ٹھیک ہے اس پہ عمل کرنے کی جدنی بھی صورتیں ہیں خواہ وہ فرائز کی پابندی ہے حرام سے بچنا ہے اور اسی طریقے سے ماں باپ کا عدب ہے بڑوں کا عدب ہے چھوڑ پا بے شفقت ہے یہ ساری کی ساری چیزیں اسی کیٹیگری میں پال کرتی ہیں میں جب آپ کا لاس انٹریویو کر کے گیا تو مجھے بہت سے حباب ملے اور پہلی بات ہے ہمارا کام سارا دن وہ ہے آپ کے مطلق ایک جو بات میں نے بہت زیادہ کومن دیکھی لو کہتے ہیں اس کے پاس علم ہے لیکن عدب نہیں ہے تو کوئی بات بھی بتائی ہوگی بات ہے کہ آپ اوئے توں فلان آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اگر آپ کسی کو کوئی سکھارے ایسے تو کوئی نہیں ہوتا میرے بھائی دیکھیں آپ کی وہ ایک میم مشہور ہے نا اور پھر وہ اس طرح کی جیلی صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جب میمبر پہ چڑھتے آنکھیں سرخ ہو جاتی آواز بلند ہو جاتی غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرریل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے آپ نے تو کہہ رہا تھا یار کوئی قرامدی صاحب کی سٹائل میں ہونا چاہیے یہ خدبہ یہ نبی علیہ السلام کی آنکھیں کیوں سرخ ہو گئی ہیں کوئی دیمہ مزاج ہونا چاہیے آواز کیوں بلند ہوگی ہے احادیث بھی اسی طریقے سے آپ نے ایک جگہ کہا کہ اگر آپ کو جو آیت پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب نہیں پتا تو آپ ایسے ہیں جیسے فرنچ میں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح انداز ہے بھی نہیں بالکل ایسے نہیں ہوئی بات دیکھیں اگر آپ یہ والی بات کریں تو آپ کو لگے گا یہ بات اس طریقے سے یہ پورا پیٹرن میں نے بیان کی ہے اس میں میں نے واقعہ سنایا کہ کچھ پاکستانی چلے گئے سعودیہ وہاں ان کی لڑائی ہوئی عربیوں کے ساتھ انہوں نے آگے سے پنجابی میں گالیاں نکالی انہوں نے عربی میں نکالی عربیوں نے واپس ہے وہ اتنے شریف لوگ تھے ہم گالیاں نکالتے تھے وہ قرآن ہی پڑھتے تھے یہ ایک لطیفہ ہے یہ لطیفہ لطیفہ سنانے کے بعد میں نے کہا آپ کا بھی یہ حال ہے کہ آپ کو فرنچ میں کوئی گالیاں دے جائے یا آپ کے سامنے عربی میں کوئی قرآن پڑھے آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے یہ کیا یہ اس کونٹیکس میں بات ہوئی تھی اس درد کے ساتھ اور پھر میں نے سوشل ایکسپیرمنٹ جو بی بی سی میں انہوں نے دکھایا بنگلہ دیش میں انہوں نے لوگ لوگوں کی دیواروں کے پر پشاپ کر کے مر چلے جاتے تھے انہوں نے نا عربی قرآن کے سٹائل میں لکھا یہاں پشاپ کرنا منہ عربی میں وہ چونکے جا رہے ہیں وہ ویڈیو رکھی ہوئی ہے تو جب بھی یہ ساری باتیں کرو اس میں یہ بات کرو بلکل فٹن ہے میں اپنی ہر باندھ کا ذمہ داروں کہ وہ آؤٹ اف کنٹیکسٹ ہے پرسنل لائف کی طرف تھوڑا سا آپ اتوار کے علاوہ کہاں ہوتے ہیں اتوار کے علاوہ میں پلانٹ ارت پہ ہوتا ہوں مطلب کہ پاکستان میں ہوتے ہیں مطلب جب پاکستان میں ہوتا ہوں بس اتنے ہی آپ ہوتا ہوتا سکتا کبھی آپ ایک معروف شخصیت ہیں میں نے کبھی کوئی آپ کی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی آپ کسی دعوت پہ ہو یا جنازہ پڑھ رہے ہوں نہیں جاتا کیا مطلب کہ یہاں پہ اور رہائش بھی یہی پہ جی میں کہیں جاتے ہی نہیں ہوں میں پہلے بھی نہیں جاتا تھا آپ تو بالکل نہیں میں کوئی ایکٹیوٹی نہیں کرتا اچھا تو آپ کے جب یہ ٹرنڈ سلتے ہیں تو فیملی کیا ڈسٹرب ہوتی ہے نہیں کوئی کیوں ڈسٹرب ہوگی میرے بھائی کوئی فیملی تو سوشل میڈیا یوز کرتی ہے میرے بھائی وہ میری فیملی ہے اچھا تو ظاہر ہے میرے ساتھ رہتی ہے کبھی بچوں نے بھابی نے بتایا مردہ ساتھ بے پھو نو نو کل نہیں ماں باپ کبھی کے باہر ہو جاتے ہیں اس میں بھی والدہ نہیں ہوتی تو ان کو تو میرے بچے ہی پورے ہو جاتے ہیں کبھی آپ نے جا کے گھر کا ہو کے دیکھیں میرے ساتھ ٹرنڈ کر رہے ہیں انہوں نے ٹرنڈ کر رہے ہیں کسی کی جورت نہیں میرے ساتھ اس طرح بات کریں جب آپ کو پہلی بار یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی جانے لگیں تو کیا فیلنگ تھی اچھی فیلنگ تھی دیکھیں دوہزار گیارہ کی بات ہے جب ہمارا چینل تھا تو میری ویورشپ زیادہ ستر اسی سو تک جاتی تھی اس وقت تو یوٹیوب کو اتنا بوم بھی نہیں تھا میرا تعریف بھی نہیں تھا پہلی ویڈیو جو میری گئی تھی وہ پانچ ہزار پے گئی تھی وہ بھی ڈیڑھ دو مہینے میں تمہیں بڑا کیا فیلنگ تھی بہت اچھی فیلنگ اس اعتبار سے کہ لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے کبھی کسی نے یوٹیوب چینل چلانے کے اعتبار سے آپ سے کوئی ٹپس اینڈ بولی نہیں کوئی اگر مانگتا ہے تو ضرور دیتا ہوں میں کیوں نہیں دیتا اچھا ڈاکٹر سرار صاحب کا یوٹیوب چینل اڑا دیا گیا وہ بہت پرانی بات ہے اس کا باندیا بھی بنا دیا کیونکہ یوٹیوب کی اپنی کو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں لیکن جب آپ کوئی بھی مسئلہ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اب آپ کبھی یہ مدن نظر رکھے ہیں کیونکہ آپ کے چینل کو کبھی کوئی سٹرائک ہوگی رہا نہیں آئی نہیں ڈاکٹر سرار صاحب سے کچھ مسئلنگ بھی ہوئی ہے ان کے چینل سے اچھا وہ مسئلنگ اس طرح ہوئی وہ ڈریکٹلی نہیں ہوئی انڈریکٹلی اب آپ ایک معروف شخص یہ تھا وہ میں آپ کو بتا دوں انڈریکٹلی کیسے ہوئی ہے کہ ان کی ویڈیو بال لوگوں نے پہلے ہی اپلوڈ کر کے رائٹس اپنے پاس رکھ لیا تھے انہوں نے بھی سٹرائک بیجی پھر کچھ یہ والا مسئلہ بھی ہو گیا جو تو وہ پھر ان کی نیگٹیو آپ کبھی بھی ویڈیو لگانے سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ اگر پہنچ ہی نہ پائی یہ اٹمز انڈ کنڈیشنز کی ویجے سے تو چلو میں نے کبھی یہ سوچی نہیں یہ تو ایک ایکسٹر کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں میری ویڈیوز تو لاکھوں میں ہیں میرے بھائی آپ نے ایک جگہ کہا بلکہ میری انٹرویو میں کہا تھا کہ آپ کی ویورشپ زاکر نائک سے زیادہ ہے آپ اس کو کلیم کرتے ہیں سرگار دیکھ لیں زاکر نائک آپ جن کے بھی نام لیں سب کو دیکھ لیں جن کے چار چار ملین سبسکرائبر ہیں میں نام نہیں لیتا آپ صلاح ہو چکی ہے ہماری ان کی ویورشپ دیکھ لیں چار ہزار پانچ ہزار دس ہزار بارہ ہزار ویڈیو کی مجھے بتائیں کہ آپ ایک معروف شخص ہی ہے جمعہ پھر کیسے پڑھتے ہیں یہ پڑھ لیتا ہوں مسجد میں مسجد میں وہاں پہ بھی سکیوٹی ہوتی ہے جی سکیوٹی ہوتی ہے اچھا ٹھیک سکیوٹی کہی جتے یہ جب کوئی فاری ٹائم ہو پورے ہفتے ایک دور سرچ آپ کرتے ہوں گے بہت زیادہ کوئی مووی دیکھی ہو نہیں چھوٹے موٹے کوئی کلپ آپ نے بھی نائٹ شائک کا ذکر کیا ہاں وہ کلپس میں نے دیکھے ہو ہیں اس وجہ سے کوئی فیوریٹ فلم ہاں وہ گیتا رانی میری فیوریٹ فلم ہے پوری دیکھی ہوئی ہے ہاں وہ دیکھی ہوئی ہے کون ایکٹریس ہے میں نے نہیں بسے دیکھی ہوئی مجھے تو پتہ ہی نہیں ان کے نام میں نے تو اس کے اس تھیم کے اوپر غور کیا ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے فلم بنانے کا جس میں کوئی ولگر چیز نہ ہو اور آپ لوگوں کو اچھا میسج فیوریٹ سانگ فیوریٹ سانگ یہ دل دل پاکستان یہ مجھے بہت پسند ہے کوئی اور کسی ملک کا کوئی اور کوئی انگریش کوئی بولی وڈ کچھ بھی نہیں لاسٹ میں مجھے بتائیں میں نے لاسٹ میں بھی آپ سے کیا تھا میں شخصیات کے نام لوں گا آپ نے ایک ایک ورڈ کہنا ہے ایک ورڈ میں کیسے شخصیت کچھ جو ذہن میں آیا آپ کی عمران خان عمران خان صاحب ڈٹے رہے اور یوٹر نہ لیں اور ملک چھوڑ کے بس اتنے بہتا ہے نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب کی یہ پولیسی بہت اچھی ہے مدار پاکستان والی کہ مٹی پاو اور آگے چلو زرداری صاحب زرداری صاحب تو بادشاہ ہیں جی ہر معاملے کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں یہ ان کی خوبی ہے سیاستدان تو وہی ہیں مریم نواز صاحبہ مریم نواز ایک بولڈ عورت ہے اور اس کی پوری ورکنگ ہوتی ہے اپنی تقریر پر بڑی لوجیکل آپ ان کو وزیر ادم دیکھ رہے ہیں نہیں فیلحال تو نہیں اور اگر وہ ہوتی ہیں تو آپ مجھے کہ اس کو سپورٹ کریں گے کیا جیس مریم نواز صاحبہ میں کہتا ہوں کہ مریم نواز کا کام ہی نہیں ہے وہ جب آئے گا تو پھر دیکھی جائے گی اگر وہ ہم چل لے گی تو ہم کون ہوتے ہیں بلاول بلاول بھٹو جو ہے نا وہ بیسک ہیومن رائٹس کے اوپر جتنی دلیری سے بولتے ہیں میں ان کی قدر کرتا ہوں ان کی اردو اچھی نہیں ہے لیکن ان کی ورکنگ بہت اچھی ہوتی ہے جو بھی ان کو تقریر لکھ کے دیتا ہے مولانا تاریخ جمیل مولانا تاریخ جمیل صاحب نرم مزاج آدمی ہے سب کو خوش رکھتے ہیں یہ ہی ان کی خوبی الیاس قادری صاحب الیاس قادری صاحب جو ہے نا وہ کھیرہ کاٹنے کا جو طریقہ بتاتے ہیں وہ بلکل بڑا زبردست طریقہ ہے علی مردہ صاحب میں فوری وائد کال کرنگا کسی نوی نے چھڑ داری دلیر آدمی جی علی مردہ صاحب مارضہ موجود تھے اور ہم نے ان سے تقریباً ایک گھنٹے کا انٹریو کیا ہے تینکیو سو مچ علی بھائی آپ نے کسی بھی چیز کا اگر برا لگا ہو تو میں معذرت کرتا ہوں اور میں آج ایک منفرد انٹریو چاہ رہا تھا کیونکہ میں کوئی عالم تو نہیں ہوں کہ میں آپ سے کوئی اختلافات پر بحث کروں میں ایک لائٹر نوٹ پر بھی چاہ رہا تھا جو ٹرنڈز چل رہے ہیں اس پر باتشت کرنا چاہ رہا تھا اور ان کا جو پولیٹیکل ویو ہے یہ ووٹ کس کو دیں گے لاس میں یہ بتا دیں اگر خان صاحب اپنے اس مزاج پہ قائم رہے سوائے نو مئی والا جو ایشو ہے تو خان صاحب کو ووٹ دوں گا لیں جی یہ انہوں نے اپنا ووٹ بھی بتا دیا یہ آج کیا پروگرم تھا اپنی رائے سے ہمیں اگاہ کی جئے گا تب تک لے اپنے میز بار ان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ